تیس ہزار پینتیس ہزار رپی تنخواہ ہے گورنمنٹ نے جو مزدور کی تنخواہ کر رہا کہ یہ نے بتیس ہزار رپی تنخواہ ہے پاکستان میں دس ہزار رپی کنٹر کیوں ہاں جی ہاں جی ڈرائیوری بھی ماری نہ ہے اچھو کام ہیں دیکھو محنت کر کے حلال رو جی کما کے کھا رہا ہے محنت کریں اپنے اور پھر میواتی ڈرائیوری دھومس بھی بڑی ہے انڈیا میں تو میوات میں تو اسلام علیکم جی ٹھیک 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 ہوں جی ٹھیک ماشاء اللہ اچھو مولو پہلے اپنوں نام بتاؤ اور بتاؤ انڈیا میں کہاں سو میوات میں کہاں سو بات کر رہا ہو جی میں سامین بات سو بات کروں پھر ہو پھر تحصیل اور جیڈا نو ہوں حارون ہمیر نام جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھو خوب بڑیا گجر رہی ہے نہون جیسے ہماری ہن پاکستان میں گجر رہی ہے بہت ماشاء اللہ بہت اچھو ٹیم پاس ہوگی ہے صحیح ہے اچھو کہا کریں آپ کا چھوڑا 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 ریٹ کہا کریں کام شام کہا کریں چھوڑا جی میرا تو ستھی بات ہے میرا بیچارہ جیسی بھی چلا وہاں اور اور جی ایسا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اللہ اللہ ملا کر رہے ہیں وہاں یہ کہاں جمیدار کرا با صحیح ہے جمیداروں بھی خوب جا رہا ہے نہا انشاء اللہ اچھو میواد کا ڈرائیور بہت زیادہ ہے مولی بتاؤ کیلو میواد کا لڑکا ڈرائیور کیوں ہے زیادہ بھائی ڈرائیور آن پر ایک ناتے سو رہ گئی ہے اب نوکریت اتنی ہے ہی نا اچھو 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 اب نوکریت کہیں بھی نہ ہے تک بکت ہاں یہ تو بات ہے ڈرائیوری بھی ماری نہ ہے اچھو کام ہیں دیکھو محنت کر کے حلال روزی کما کے کھا رہے ہیں محنت کریں اپنے اچھو کام سے زیادہ ڈرائیوری ہے صحیح بات ہے ہاں جی اور ڈرائیوری دھومس بھی بڑی ہے انڈیا میں تو میواد میں تو زمیداروں کتنوں ہیں کھیتی باری کتنی کتنی ایک واقعی ہے بیگا کی ڈرائیوری ہے چار پانچ کلا ہے سہیے کونسی کونسی فصل بجائی ہوئی پڑی اب کہا بھی جو آمیں اگر گیو ہاں جی اور شرسو ہے صحیح ہے کلا میں کتنی ڈرائیوری نکل جاوے گیو ہاں گیو نکل جا جی ہمارے ساٹھ مانا پچپن مانا ساٹھ مانا صحیح ہے اچھو کلو جو ہے آپ کے کتنا کنال کو رہے ہیں جی آٹھ کنال کو جی پھر بہت زیادہ نکلے ہمارے ہن چاریس ایک من نکلے ہیں ہمارے ہن چاریس ایک من نکلے ہیں نا ہمارے جی اور بھی نکل جا ہے یا کی کہا وجہ ہے ہمارے ہمارے تو ہن جو گیو کو ایک ایک کڑے نے جو ہمارے ہن گیو کو ایک ایک کڑے نے وہاں میں تقریباً چاریس ایک من نکلے ہیں اور جائیں گی چاریس من نکلے ہیں کہ میں بڑی خوب نکلی اچھی نکلی ہے چار کنال کو جو آٹھ کنال کو رہے ہمارے ہنے کے بگا کلا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھو جو پانی لگاؤ ہو زمین کے اس زمین کو لگاؤ ہو نہری پانی لگاؤ ہو کیسے لگے ہے پانی شانی صحیح ہے پانی زمین زمین میں نیچے سو جو باہ رہے ہیں وہ ان کو لگاؤ ہو اور کچھ بارنگ کر رہا تھا ٹیکٹر وغیران سو اور ٹول وغیران سو لیمان کچھ بجڑی ہاں صحیح ہمارے ہن تو سارے ٹول لگ رہا ہیں ٹیول نے جات کو میرا ایریو ہے اتکو تو نہر نہ ہے لیکن جو سارے نہران ہی نہران کو پانی بھی لگے کافی زیادہ اور ٹیول ہے اچھو کتنا بور جو ہے آپ کے بور ہویا پڑا ہے کتنا فٹ پہ ہے تین سو ساڑھے تین سو چار سو ہین ہے صحیح اچھو پانی ہے جو یعنی کہ تین سو ساڑھے تین سو فٹ پہ ہے ہاں تو ایک ایک دن ٹیول چلے ہے تو کتنا اکڑ بھرا دے ہوئے ہیں زمین کا ہاتھ کناڑ بھرا دی ہاتھ کناڑ یعنی کہ ایک اکڑ بھرا دے ہوئے ہیں کتنا انچی کو رہوے کتنا انچی پانی دے ہوئے ہو ڈھائی تین کو ہمارے ہن زیادہ چار کو رہے چار کو پانچ کو چھے کو ہمارے ہین ہو پچھلی دفعہ تقریباً چار ہزار پہ من ہو چاریس کلوں کو چار ہزار چاریس کلوں کو چار ہزار ہاں کنک بھی مہنگ ہو چاول بھی مہنگ ہو چاول ہے بارے تقریباً میرا خیال ہے نو دس ہزار سو من تو ہوئے گو گہرے بارے نو دس یا گیاری سو ہزار سو من ہے چاول ہاں آپ کا پاکستان میں دس ہزار ریپے کنٹل کیوں ہاں جی ہاں جی دس ہزار کنٹل کیوں ہوں اور ہین کو زمیدار بڑا خوشحال ہے ہین کا جو کاشتکار ہیں جمیدار ہیں جو بڑا خوشحال ہیں ہماروں اپنوں زمیداروں ہیں پچیس ایک کڑکو ہم نے تو ایک پکو بند اور آخرہ کو تنخواہ پر اوئی کر رہے ہیں والو مہینہ کی اکیس ہزار رپیہ تنخواہ دے میں ہیں ہاں پھر ساری کھیتی باری ہوئی دیکھے ہیں ہماری یہ ہاں پاکستان میں نے روزی جو ہیں پیسو بہت زیادہ ہے لوگن پر کمان کے مارے فیکٹرین میں تنخواہ اچھی ہے فیکٹرین میں تنخواہ تیس ہزار پہ انتیس ہزار تنخواہ ہے ایک فیکٹری میں کوئی مزدور کام کرے گو نہیں چاریس ہزار رپیہ تنگاہ ہے بسردہ جو بارک پرولی کو ہوا تو ہی بھی جو ہے کمپنین میں کمینہ ہے پیسا کی نہیں نہیں ہاں یہ تو بات میں انپڑھ کی بات کر رہا ہوں جو ہماری انپڑھ فیکٹرین میں کام کرے نے ان کی تیس ہزار پہ انتیس ہزار رپیہ تنخواہ ہے گورمنٹ نے جو مزدور کی تنخواہ کر رہا کہ یہ نے بتیس ہزار رپیہ کر رہا ہی یہ بات ہے پھر مہنگائی کا دور کا حساب سو تو پھر کم ہے یہاں ستہیس روپیہ کندل کی ہوا آپ کے تس ہزار رپیہ کندل کی ہوا ہاں جی برابر ہونی جار بات ہے ہاں وہی بات ہے کہ مہنگائی بھی زیادہ ہی ہیں یہ مطلب آپ کے یہ چرسو کو تیل کو کیا ریٹ ہے جی وہ آپ کہیں کو چرسو کو تیل چرسو کو تیل کو تو مہنا پتو ڈیزل کو اور پٹرول کو پتو ہے سرسو ہمارے ہین نے کم لگاوے ہیں سرسوے ہین زیادہ لگاوے ہیں گےہو اور چاول کی فصل یہ دو فصل زیادہ ہومے ہیں ہمارے ہین اس کو مطلب جو ہے جو اور باجرہ بھی نہ ہو تو ہوں گا ہووے ساروں کچھیں لگاوے نہ ہیں اصل میں نے دندم کو دیکھو نہیں گےہو کو ریٹ ہے اچھو ایک اکڑ میں نکلے چاریس من تو چار ہزار سو ہوئے تو کتنا کی نکڑی آئی اور پھر یہاں میں مشقت بھی کم لگے ہیں محنت کم لگے ہیں گےہو میں ایک دفعہ بجائی کر دی تین پانی لگیں گا واسوباد جو بڑا ہارویسٹر رہوے ہیں جو بڑا ان سو کٹائی کروالے ہوئے ہیں تو پھر یہاں میں محنت نہ لگے ہیں اور بچت زیادہ ہے یا وجہ سے یہاں فصل کر رہے ہیں وائے نہ کر رہے ہیں ایسے ہی مونجی ہے جو چاول کی فصل رہے ہیں وائے بھی ایک دفعہ لگوا کے تو بعد میں پانی لگاتا رہے ہیں تو ہارویسٹر سو کٹائی کروالے ہوئے ہیں وائے یا وجہ سے انہیں آسان فصل رہنے لگا ہوئے ہیں ہمارے ہیں جو آسانی سو ہو جاؤں ہیں تو آپ کو گاؤں ہوں منہ کا دیواخری ہے جی میرو گاؤں ہیں الور کے ساتھ ہیں منہ کا دیواخری دیواخری کی جو مسجد ہے نی مسجد جائے میں جمعہ مسجد ہے جو بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد وہ کے ساتھ ہے ہماروں گھر جو سردارن کے پیئے اب وہ میں انہیں گتا کی فیکٹری بنا رہا کیے ہمارا پر دادا جی چھوڑ کے آیا ہاں ہم تو تیسری پیڑ ہی ہیں اب کبھی انشاءاللہ کبھی ضرور آنگوں میں دیکھنا ہمارا پر دادا جی ہر پانچ بیٹان کے ساتھ آیا چھوڑ کے تقریباً پچیس ایک سال ہوگا ہے میرا دادا جی یہ فوت ہوئے تو وہ جب فوت ہوں انسو پہلے انڈیا گیا بھی ہاں تو پھر ہوں دیکھ کے آیا ہاں سردارن کے پیئے ہو گھر سردارن نے کہی آپ کوئی گھرے جو انسا کمرہ میں دل کرے جو انسا روم میں دل کرے وہاں میں رہو صحیح بات ہی انہیں بڑی خدمت بڑی خدمت کری سردارن نے لیکن پھر مسلمان ہاں نے ان کو کھانوں نہا کھا سکے ہاں تو انہیں بڑا زور لگایا کھانوں کھاؤ ہمارے ساتھ تو پر کھان نہا سکے ہاں پھر نے تو ویسے انہیں یوں کہی کہ جو انسا مرضی کمرہ میں دل کرے آپ کو رہے ہو انہیں مشین کار دی ہوا کمرہ میں سجائی میں دادا جی نے کہی میہ کمرہ میں رہوں گو انہیں کہی تمہارو ہی گھرے اب بھی تمہارو ہی جب مرضی آو جاؤ ہاں جی تو بڑی خوشی ہوئی انشاءاللہ میرا دادا جی ہر آیا ہاں میں بھی کبھی جرور آوں گو بس دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں ملکن کا حالاتنے بہتر کرے پھر جرور آوں گو میں ہاں جی بہت کشی کی بات بہت کشی کی بات اچھو کوئی امان رہے سب ہاں جی امان رہے یہی میں فائد ہوئی جی سبن کو ہاں جی آپ کو بھی کوئی پریوار کوپاکستان میں ہے کوئی صحیح یہ ہے آپ اگر جو لے جاو گا کائم کوئی بات آئی تھی انشاءاللہ جاننا کوئی بھی جو بنے گو تو انشاءاللہ آپ سو ملکا وہ موسٹ ویلکم ہے میں سو جب کہ ہوگا جیسے کہ ہوگا میں پاکستان سو جتنا بھی انڈیا بھائی ہیں کوئی بھی آنو چاہے میں اپنے پی اے راکھوں گو بھی لے کے بھی آؤں گو چھوڑ کے بھی آؤں گو ہونس بارٹر پیسو ہاں اور جتنا دن رہیں گا گھوماؤں گو پھراؤں گو سارا پاکستان دکھاؤں گو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گو میری کوشش کوشش ایک جلدی آؤں لیکن ابھی جو ہے ابھی حالات نہ ہے آنا تھوڑا سا اور بہتر ہو جائیں پھر انشاءاللہ ضرور آؤں گو میں انشاءاللہ بتاؤں گو میں سارا میواد میں میں بڑھا ہوں ویڈیو میں ہر میواد کا گاؤں میں جا کے ویڈیو بناوں گو ایک ایک کوئی دو مہینہ کے مارے آؤں گو میں آجا ہے آپ کے ساتھ موئے تو سارا میواد کا دیکھے ہیں میری ویڈیو نے خاص کا ڈریور ہے اور بڑا بڑا ہے جو اپنا وہ سارا ہی میری ویڈیو نے دیکھے ہیں تو میں تو ہون پھر اچھا طریقہ سے ویڈیو بناوں گو نے اپنا بھائن کے مارے کہ جہاں جہاں رہیں سارا وہ دیکھے ہیں جہاں جہاں کوئی بلائے گو میں ضرور آؤں گو ہرے بندہ آکے پیئے بلکل آؤں بھی چاہیے بلکل صحیح ہاں جی چلو اپنے تمبنے ہمارے مارے دعا کرنی ہے ہم تمہارے مارے انشاءاللہ دعا کریں گے جماعت میں وقت لگا پڑو جماعت میں جماعت میں جماعت جماعت وقت لگا ہوا ہے چلو صحیح ہے ٹھیک ہے جی پھر انشاءاللہ بادشاہ آ ہوئے گی آپ سو کافی لمبی بات ہوئی ہے بجرگ نے اچھی اچھی چیز بتائی ہے ملو ہماری مسجد میں کام چل رہا ہے کافی بڑی مسجد ہے آپ اس کے لئے دعا کرنا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گو بھائی جی اللہ پاک کمپلیٹ کروائے گو آپ نے حمد کریے اللہ پاک کمپلیٹ کروانے نہیں ہے جی ٹھیک بھائی جی پھر ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے بھائی جی اللہ حافظ علیکم السلام اللہ حافظ دیکھ لے ہو جی یہ اپنا بذور گھا اتنوں مزوہ ہے یار ان سے بات کر کے اور کتنی مٹھاس ہی یار ان کی زبان میں اور یہ ہماری پیور میواتی ہی جائیں وہ بول رہا کیونکہ ہماری تو میواتی کچھ آگے پاکستان میں نے تھوڑی سی چینج ہوگی ہے ہمارا میوات کی جو میواتی میں ہے اردو چینج آگی ہے جیسے انڈیا ہماری زبان میں بھائی جی اردو مکس ہوگی ہے لیکن جو ہمارا بھوڑا بھاڑا ہیں ان کی زبان میں ایک الگی مٹھاس ہے بھائی صاحب تو میں بڑا مزوہ آوے بھائی صاحب اور بڑا ملوک لگے جب میں ان سے بات کروں تو جن بھائی نے بھی تک بھائی صاحب میں وات یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب نہ کرو جلدی سے جلدی بھائی جی کرو سبسکرائب تو مولو موسن اسمائلو دےو اجازت جی اللہ حافظ